بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے اس وقت ٹائم ہو رہا ہے کوئی تین باج رہے ہیں امی جان کو چھوڑنے جا رہا ہوں دوسرے شہر میں دوسرے شہر میں نہیں میں ان کو یہاں سے وین میں بٹھا دوں گا تو وہ جا رہے ہیں خالہ کے گھر خالہ کی طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ دعا کریں کہ میری خالہ جان جلد جلد سیحت یاب ہو جائیں تو میں ان کو وہاں پہ چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں ہمیں شہر میں کچھ ایک دو کام ہے تو وہ بھی کر لیں گے اور امی جان کو Weeqean پہ بٹھائیں گے ان کو نگو حدیمر ملک constit 손سلوےلہوں نے اگر چاہاں سے وہاں تک جو اگر چر Buddh کو حدیم کی ضرورت کریں اور باقی کان گاڑی میں ان کو دوسرے گناہی ہے کار پہ میں یہ گاڑů ہا ساتھ جائیں اگر کیوں گا دونوں بچے گھر چھوڑ جائیں پھر اس کی سیسٹریں وہ تنگ ہو جاتی ہیں آپ لوگوں نے دعا کرنا ہے کہ ہماری خالت جان کی طبیعہ تھا وہ جل و جل ٹھیک ہو جائے اور امی جان کو بس وہیں پر ڈرپ کرتے ہیں تھوڑی سیری ایسا ہے بلکہ پچاس پرسنٹ اپ کر سکتے ہیں وہ تو بس جا کے پتہ چلے گئے نا کہتے ہیں کہ فون کا حال اور ہوتا ہے ہم آپ لوگوں کو کھر والے لوگیں بتا دیں گے کہ ان کی طبیعت اب کیسی ہے تو میں نے گالی سے اوپر کپڑا جو ہٹا لیا ہوئے اور ابھی کیا ہاں وہ کل چاچو جان بھی آنے والے ہیں ہم نے سوچے کہ ہماری خامنہ وہ ہم کر لیتے ہیں کیونکہ چچی جی بھی نہیں ہے ان کا گھر بھی خالی ہے پھر ہم لوگ بھی سارے چلے گئے گھر والوں نے تیاریں شروع بھی کر دی ہیں کیونکہ خوشی کے بات ہے چاچو جان تین سال کے بعد آ رہے ہیں تو خیر اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ تین بج رہے ہیں اور وہ رہا جی سورج ابو جان بھی آگئے ہیں وہ چیک کریں بائیک کے اوپر ہم بھی چلتے ہیں کیا رکھتے ہیں گاڑی دھوپ میں سارے دن کھڑتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے تو اتنی حبس تھی گاڑی میں جب بھی میں دروادہ کھولتا ہوں اتنی حبس نکلتی ہے اچانک سے باہر نکلتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے گاڑی کو چھاؤں پر کھڑا کر دیا ہے تو اس کی چاروں جو ونڈوز ہیں میں نے اوپن کر دیا ہے تھوڑی دیا تک تھنڈی ہو جائے گی میرے کی حال سے تو ہاں بہت گرم ہوتی ہے بھئی دھوپ میں ویسے بھی گرمیاں جا رہی ہیں بس جلد جل سردی آئیں گی تو پھر یہ اس کو سکون ملے گا ورنہ اس نے دھوپ میں کھڑا ہونا گا جب تک ہم گھر میں شفٹ نہیں ہوگی اس بھی چارج کو سکون نہیں ملنا گھر میں تو آپ کو بتا ہے کہ سیپرٹ ہم نے اس کا گیریج بنوا رکھا ہے تو وہ تو ہم بعد میں جب وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں لو جی ہمی جی بھی آگئی ہیں اور یہ ری بیگم آہاں سوان کو لیا یہ ہو آہاں سوان یہ رہا ہے آہ میرا میٹا آگیا دکھا ہے در اسلام علیکم یہ بچارہ جنہاں اٹھتیا لگ بھی رہ کے نیند سوٹ رہا ہے کہ اگر اسے اور نید آئیے تو گاڑی میں سوٹا جائے گا نہیں تو یہ اٹھ جائے گا ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں ویگن آڈے پہ یہاں پناہ کافی ساری ویگنیں ہیں جو کیا لگ لگ سٹی جا رہی ہیں لیکن ہم نے جو انا مممہ کو جس سٹ میں پھیڑنا ہے وہ والی اس سٹی میں جو انا یہ ویگن چا رہی ہیں تو فیروز ابھی گئے ہیں مممہ کو بٹھانے پہلے تو ہم کافی دیر سے کھڑے میں یہاں پہ دیکھ رہتے ہیں ہم نے کہا جو انا بھری ہوئی ہونا تو یہ کہ جلدی چل جاتی ہے خالی میں بٹھائینا تو پھر ویڈ کرنا پڑتا ہے تو اب یہ جو انا مہیں جا رہی ہے اور پھر روز گئے ہیں بٹھانے یہ جو فول ہوگی ہے یہ کہ گھنٹا دیرے گھنٹا لگے گا یہاں سے دوسرے سٹی دکھ پہنچنے میں چلو خیر سے امی جی کا بھی سفر جو پورا ہو جائے اور ہم نے جو اپنے کام کرنے وہ بھی کرتے ہیں ہیلو سوان ہیلو یہ جو کھیلنے میں مست ہے اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کون کی دھر جا رہے ہیں بس اس کو کھیلنے کا کب بس اس کو جو انا کھیلنے کا ہی پتہ لگتا ہے کبھی یہ اور کبھی وہ چلو جی امی جان کو میں نے روانہ کر دیا وہ خیر سے پہنچ جائیں گی ایک گھنٹے کا سفر ہے تو انشاءالہ ایک گھنٹے سے پہلے پہنچ جائیں گی پینتھالیس منٹ پچاس منٹ تک پہنچ جائیں گی وہ اور جو میں نے ابھی شہر میں دوسرا کام کرنا ہے شہر سے نا یو فون کی سم لینی ہے اور آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ یو فون کی سم کیا کر رہے ہو بھائی میں نے یہ سنیا کہ ہمارے گھن میں یو فون کی سروس جو نا وہ فل آگئی ہوئی ایک دم سے میں نے سوچا ٹرائے کرنے میں کیا ہے یو فون فرانچائز جاتے ہیں اور وہاں سے یو فون کی سم نکلواتے ہیں بیگم کے نام میں نکلوں گا میرے نام کی پانچ پورے سمیں ہیں انجی پانچ ایک اور اب میری پشیر ہو گئے ہیں ہم پانچ ایک ایڈی کارڈ پہ ہوتے ہیں تو میرے نام پہ پانچ پوری ہو گئی ہیں اور اب یو فون کی سم جو ہے وہ بیگم کے نام کی نکلواؤں گا انشاءاللہ بس یہاں پہ رش بہت زیاد ہے بس بھئی سوٹیز میں آج کا رش بہت ہو گیا بہت رش ہو گیا بس یہاں سے کیسے ترسے کر کے اس رش شم نکل جائیں بہت ہی خیر آگے جاگئے اس وقت ہم یو فون کے دفتر میں آگئے ہیں اور یہاں سے سیب لیں گے ہاں جی ہاں جی کیا چاہیے کیا چاہیے یہ نمبر دینا یہ والا ہاں یہ ٹھیک ہے اور آپ لوگ نے یہاں سے کوئی نمبر نوڈ نہیں کرنا اور آپ نے کال نہیں کرنا اس پر امی کو بھی ڈروپ کر دیا ہے اور ہم نے ایک تھوڑا بہت ایک اور کام کرنا تھا وہ بھی کر لیا اور ساتھ میں یو فون کی سم بھی لے لیا اور اب ہمیں یہاں سے تھوڑی سی چھوپنگ کرنی تھی بچوں کو کھانے کے لیے بچوں کو سمال چاہیے تھا تو ہم بچوں کا سمال لیتے ہیں تو ہاں بس سمال لیتے ہیں اور پھر گھار چلیں گے سیدھا ہے نا بھئی بیگام نے صرف دو چیزیں لینے تھی اور تم نے کوئی میرے خیال سے پانچ سو چیز لے لیا ہے دو چیزیں لینے تھی دو چیزیں لینے تھی پانچ سو چیزیں لے لیا ہے تمہارا سمیں نیار ادھر شور ہو رہا ہے بہت زیادہ پانچ بچ کے پچاسمنٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت ہم فری ہوئے ہیں بزار سے اور ہم نے کوئی سمال لیتے ہیں وہ لیا لیا اور گھر والوں کی طرف سے کال آئے کہ امی جان تو گھر پہ نہیں ہے تو کچھ کھانے کے لیے آپ بزار سی لے ہیں تاکہ ہم گھر میں پکانے پڑے ہم بھی یہیں سے کھا کے جا رہے ہیں اور باقی گھر میں بچے تین لوگ تو تین لوگ کے لیے کھانا میں نے یہاں پہ دے دی آرڈر ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ گھر میں پکانا پہ صحیح بھی نہیں ہے ہم باہر سے کھا کے جائیں گھر کے لیے ہم پکا پکا لے دیں چلو وہ بھی ایک دن ریسٹ کرنے کبھی کے بعد ریسٹ ہوتا ہے ہاں اور اچھانس بھی بن گیا ریسٹ کرنے کا رات کو ہمارا گھر جانے کا آپ راستہ دیکھئے جی کیا آپ لوگ رات کے وقت یہاں سے گزرنا پسند کریں گے ہنگ جی ہنگ جی بلکل ہنگ جی بلکل نہیں میں ویور سے پوچھ رہا ہوں یار میں ویور سے پوچھ رہا ہوں کیا رات کو آپ یہاں سے گزرنا پسند کریں گے جس کو یہاں پہ آنا پسند ہے وہ رات میں آئی ملحظہ فرمائیں گے یہاں پہ آپ لوگ آنا ڈر ہی جائیں گے جو لوگ شہر کیا جیتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں گھوم سکتے یہ دیکھوں میں یہ بھی کماد ہے یہ بھی کماد ہے اور بیچ میں سے راستہ اور اگر میں لائٹ بند کروں تو چیک کریں کچھ یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح کا راستہ یہاں پہ بہت ڈر لگتا تھا پہلے پہلے جب ہماری شادی ہوئی تھے تو بیگام کو یہاں سے بہت ڈر لگتا تھا یہ کیسے راستی ہیں تم ٹھہری کراچی کے روڈوں کی اور ہم ٹھہری گاؤں کے روڈوں کی آپ کو ہی نہیں دہاتی ہم سدھا بھینڈو دہاتی جو بول لے ہمیں خیر ہم پہنچ چکے ہیں اور سوہان ہمیں راستے میں سوہان نے بہت تنگ کیا اس نے ماما کو کھانا بھی نہیں کھانا دیا پھر آخر کار تنگ آ کر ہم نے کھانا پیک کرا لیا اور گھر جا کے کھائیں گے یہ سوہان کی کام تھے صبح کھانا کھان کے بعد رات کو میں نے چائے کبھی نہیں پی بس آج دل کر رہا تھا بیگام کو میں نے ڈیمانڈ کر دی کہ آج مجھے چائے بنا کر دو دودھ ہوتا گھر میں دودھ پی کے سو جاتا ہوں تو آج چائے کا مزہ لیں گے چائے بھی ہماری بن چکی ہے اس وقت چائے کا میں آپ لوگوں کو کلر دکھا دوں بیگام کی آت کی چائے کیا بات ہے جی کیا بات ہے سو گئیس ٹھیک ہے کل چاچو کو لینے جانا ہے تو آج میں جلدی ہوں گا تو کل صبح جلدی اٹھوں گا چھ بجے اٹھوں گا تو یہاں سے سات آٹھ بجے نکل جائیں گے اور دس بجے چاچو کی لینڈ ہونی ہے تو کل ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک تازہ انہیں ایف ایس ویلوگوں میں تب تک اپنا بہت سورا کیا رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں بیٹر دکھنے والا بہت شکریہ تینکیو سو مچ